اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیانا نیوز لائیو ہم آپ کو لے چلتے ہیں لاہور میں جہاں مریم نواز عوام سے خطاب کر رہی ہیں تو اس پہ یہ بائی الیکشن ہو رہا ہے اور اس پہ ٹکٹ جو ہے ان کی حساب زادی کو ملی ہے نوشین زہرے شاہ کو بڑی اچھی کینڈیٹ ہے ماشاءاللہ بڑی ایک جیالی ہے مسلم لیگ نون کی جو خبریں ڈسکا سے آ رہی ہیں بہت اچھی ماشاءاللہ شیر جیتے گا وہاں پر انشاءاللہ اور جہاں جہاں ووٹ کی طاقت استعمال ہوگی جہاں جہاں عوام کی طاقت ہوگی جہاں جہاں ووٹ ڈلے گا وہاں مسلم لیگ نون کو شکست دینا ناممکن انشاءاللہ مسلم لیگ نون جیتے گی اور یہ جیت ان کو نظر آ رہی ہے تب ہی ایک علطات آرد صاحب والا واقعہ ہوا تب ہی اس قسم کے حدکنڈے استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہر حدکنڈہ استعمال کر کے یہ دیکھ چکے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف ان کو شکست ہوئی ہے عوام کے اندر ان کی اصلیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے اب یہ جتنے بھی حدکنڈے استعمال کریں عوام جب اپنا فیصلہ کرے ہیں انشاءاللہ تعالی تو وہ اس نا اہل نالائک اور جالی سیلیکٹڈ حکومت کے خلاف ہوگا اور شیر کے حق میں ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ ایک ویڈیو لیگ آئی ہے اور اسی جنب سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پرائم منسٹر کے کیسز کے حوالے سے منع کر دیا گیا ہے اور آئین کا ون فورٹی ایٹ بھی سپریم کورٹ کا بیاد آنا شروع ہو گیا ہے کیا کہیں گی اس حوالے سے اور سیر میں تو فرید و فروت جو ہوئی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ جو عمران خان کو بچانے کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جب نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے تو بالکل اس کے الٹ ہوا تھا تو یہ جو انصاف کے دو نظام ہیں نا اسی کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور جہاں پر اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک دن آئے گا چہرے تو لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ ریمارکس کے فرق بھی دیکھ رہے ہیں لوگ چہرے بھی دیکھ رہے ہیں لوگ فیصلے بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نالائق اور نا اہل کو بچانے کے لیے انصاف کا پورا نظام عدلیہ کی عزت ججوں کی عزت کو جھونکا جا رہا ہے تو یہ ججز کے اوپر بھی بات گران گزرتی ہیں کچھ مجبور بھی ہو سکتے ہیں میں اس کو سمجھتی ہوں لیکن عدلیہ کی کریڈیبلیٹی کے لیے ان کی عزت کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے اس کو میرا خیال ہے کہ ایک ایسے شخص کو بچانے کے لیے جو جس کے جانے کی دعائیں پورا پاکستان مانگ رہا ہے اور جس کو گلی گلی محلے محلے لوگ الکابات سے نواز رہے ہیں جس نے نالائقی اور نا اہلی سے آٹا چور ووٹ چور چینی چور گیس چور بجلی چور کے نام سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے ایسے شخص کو بچانے کے لیے عدلیہ اور عدل کا پورا نظام جھونکنا میرا نہیں خیال کہ کوئی اکل مندی ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے ویڈیو کی جہاں تک سوال کیا تو ویڈیو بنانے والے بھی یہ خود ویڈیو ریلیز کرنے والے بھی یہ خود پیسے لینے والے بھی یہ خود پیسے دینے والے بھی یہ خود تو یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں بھائی اور جب ایک وہ عمران خان صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ ٹائمنگ نہ دیکھیں یہ دیکھیں تو بھئی ٹائمنگ کیا کرایا تمہارا ہے جب تمہیں ٹائمنگ سوٹ کرتی ہے تو تم سینٹ کا چیئرمن کا پورا کا پورا الیکشن چوڑی کر لیتے ہو کیونکہ وہ ٹائمنگ تمہیں سوٹ کرتی ہے اب تمہارے ایم پی ایز اور ایم ای ایز بھاگ رہے ہیں تو تمہیں ٹائمنگ یاد آگئی ہے مادم جب تاہیے کہ جو ماضی میں نے مارس دیئے گئے وزیراعظم کے بارے میں جو آپ دیئے جا رہے ہیں جو ساری وہ طاقت ورق ہوتے ہیں وہ ایک جگہ کٹھی ہے اور مریم نواز ان کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلی ہے اپنے حق کے لیے نکلی ہے امام کے لیے نکلی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ثابت قدم رہیں گے یہ آپ لڑائی کہاں دیکھ رہی ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ثابت قدم رہیں گے نہیں مسلم لیگ نون کو توڑنے کی ہسٹورک کوشش ہوئی ہے میرا نہیں خیال کہ کسی جماعت کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا ہے اتنی زیادتی کی گئی ہے پوری ریاست ایک ادارے پورے ایک جماعت کے خلاف چھونک دیئے گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جماعت نہیں ٹوٹی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جماعت اب ایک نظریاتی جماعت بن چکی ہے اس کے فالوز نظریاتی ہیں اور جتنا میاں صاحب کا جو نظریہ ہے لوگوں نے اس کو دل سے اپنایا ہے اور ہر آنے والا دن یہ ثابت کر رہا ہے کہ میاں صاحب کا جو نظریہ تھا وہ ٹھیک تھا تو جماعت کو آپ توڑ سکتے ہیں نظریہ کو آپ نہیں توڑ سکتے لیکن جماعت بھی نہیں توڑ سکے یہ ان کی ناکامی اور شکست ہے کہ الحمدللہ یہ جماعت کو نہیں توڑ سکے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جماعت کے عراقین کو جب عوام میں جانا ہوتا ہے تو لوگ ان کو سوال کرتے ہیں لوگ ان کو پوچھتے ہیں اور اویرنس کا یہ لیول ہے کہ جو جماعت کو چھوڑے گا یا جو ذرا بھی نرمی دکھائے گا اس کا اتصاب عوام کرتے ہیں یہ سوال غلط ہے پی ڈی ایم پی ڈی ایم بلکل خفیہ رائے شماری کو سپورٹ نہیں کرتی ہم صرف ان کی جو ڈبل سٹانڈرڈز ہیں ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایم میں دل سے یہ چاہتی ہوں میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس قسم کی سینٹ کے الیکشنز میں حرکات ہوتی ہیں آپ دیکھیں یہ صرف خفیہ بیلٹ جو پیسوں سے نہیں ہوتا یہ جو فون کروائے جاتے ہیں کہ جلدی سے وفاداری تبدیل کرو اپنی جماعت کو ووٹ نہ ڈالنا ورنہ تمہاری فلاں فائل کھل جائے گی ورنہ تمہاری فلاں ویڈیو ریلیز ہو جائے گی پارٹی میں جو بیک ڈور رابطے کر سکے معاملات تو سیدھے راستہ پر دیکھے ہیں کہ بیچ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس سامنے لے کریں آپ کے پاس ثبوت ہے جو آپ لوگ التماعات لگاتے رہے ہیں دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر میں میرے لیے محترم ہیں فوج کے ادارے کے سپوکس پرسن ہیں اور اچھے انسان ہیں وہ سیاست سے اپنے آپ کو میں ان کی پرسن کی بات کرتی ہوں کہ وہ دور رکھتے لیکن جب وہ اس طرح کی بات کریں گے تو عوام میں مزاق اڑے گا کیونکہ پچھلے کئی سال سے ایک کے بعد ایک چیز عوام کے سامنے آئی ہے کس طرح سینٹ کا الیکشن چھینہ گیا جن کا حق تھا ان سے کس طرح جوستس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا ان کی جو وٹنس ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں اس طرح جو قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ جو ایک کرنل صاحب مو چھپا کے اعتصاب عدالت سے نکل رہے تھے امجد ارشد ملک صاحب جو اب وفات پا چکے اللہ تعالیٰ بکشے ان کو ان کا جو اعتراف ہے جس طرح دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر قوم کے ووٹ پر ڈالا گیا وڈاکہ ڈالا گیا پوری دنیا کے سامنے ہیں تو آپ بات وہ کریں جو دنیا مانیں ورنہ آپ کی کریڈیبلیٹی خراب ہوگی ایک ادارے کی کریڈیبلیٹی خراب ہوگی کیونکہ آپ ایک ادارے کے سپوکس پرسن ہے تو یہ آپ کی ایک کریڈیبلیٹی کے لیے اچھا نہیں ہے اگر آپ بلکل رات کو دن کہہ کے بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ باہر رات ہے بھائی وہ دن دیکھ کے سمجھیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ آپ کی کریڈیبلیٹی کے لیے اور ادارے کی کریڈیبلیٹی کے لیے اچھا نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں آپ بلکل اس چیز کے اوپر بات نہ کریں لیکن یہ غلط بیانی نہ کریں میڈم یہ بتا دیں کہ الیکشن کے نظام میں تبدیلی کا بیانیہ میاں صاحب کا بھی ہے اب کبھی ہے باقی جماعتوں کا بھی ہے زمنی الیکشن بھی آ گیا لیکن وہی پیرامیٹر وہی سٹینٹر جو جنرل الیکشن کو تھا پھر وہی سوال نہیں اٹھے گا اور پھر کل کو نیکس جنرل الیکشن جب آئے گا تو ہم اگر الیکشن اصلاحات نہیں کرتے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کریں گے کیوں نہیں کریں گے الیکشن اصلاحات پی ڈی ایم بھی یہی چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہ چاہتی ہے کہ حقیقی جمہوریت ہو جس کو وہ لوگ ووٹ ڈالیں ڈبو میں سے اسی کا ووٹ نکلے آر ٹی ایس نہ بیٹھ جائے اور جنوبی پنجاب کا محاذ اچانک نہ کھڑا ہو جائے ہم بھی یہی چاہتے ہیں لیکن میں نے جیسے آپ کا بتایا کہ یہ جو لیجسلیشن ہے وہ اس بندہ اتابدار کے ساتھ بیٹھ کے نہیں ہو سکتی میڈم یہ بتایا چیئرمنٹ سینرڈ کے جب انتخاب ہوا تھا تو اس میں آپ کے ساتھ لوگ تھے جنہوں نے پارٹی سے بے وفائی کی تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے نام بھی سامنے آنے چاہیے میں ضرور اس بات میں اس چیز کا ساتھ دیتی ہوں کہ نام سامنے آنے بھی چاہیے کچھ ہمیں خود پتہ بھی ہے علم بھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص ویسے اپنی پارٹی چھوڑنا نہیں چاہتا جو اپنی پارٹی کے خلاف غداری نہیں کرنا چاہتا جو اپنی پارٹی سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا جب آپ اس کے اوپر اس قسم کی پریشر ڈالیں گے دباؤ ڈالیں گے اس کو فون کرائیں گے اس کی فائلز کھولیں گے تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں لیکن اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا کیونکہ اتصاب جو ہے وہ جماعتیں تو کم کریں گی اب عوام زیادہ اتصاب کریں گے یہ چہرے اب چھپے نہیں رہیں گے نہ کرنے والے نہ جن کے ساتھ ہوا ہے وہ کرنے والے ہیں آپ کے رابطے آپ سے ہو رہے ہیں جو وہ بات بھی کر رہے ہیں یہ تو پھر رابطے ہم نہیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے سے رابطے ہو رہے ہیں شاید ان کے علم میں نہ ہو کیونکہ جب بات ہوتی ہے تو وہ اوپر کے لیول پہ ہوتی ہے ہر کسی کو اعتماد میں وہاں نہیں لیا جاتا ایک لیول کی نہیں ہے یہ بات نہیں ان کے علم میں نہیں ہوگا میڈم میان صاحب کا نیریٹو یہ تھا لیکن جن کو دیکھیں جن کو بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ہے وہ ان کو ہے جو اس وقت مشکل میں ہمیں نہیں رابطوں پر آپ کا کیا ریسپونس ہے یہ بندہ تابدار کو اٹھا جائے یا وزیران صاحب کو اٹھا جائے تین بات ہوگی کب بات ہوگی کس سے بات ہوگی عوام کے ساتھ بات کرنے جاری ہوں مشکلات عوام پر آئی ہیں سیلیکٹرز کو فیس کرنا پڑا ہے میں یہ مانتی ہوں ان کو یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ ہے وہ صغات جس کو آپ لے کے آئے تھے اور یہ ہے وہ صغات جس نے پاکستانی عوام کا بیڑا غرق کر دیا تو جواب تو ان کو دینا پڑے گا لیکن جواب اب عوام لیں گے انشاءاللہ فیصلہ عوام کا ہوگا میڈم میان صاحب نے میان صاحب کا نیریٹوی یہ تھا کہ ہم عمران خان کے خلاف نہیں ہیں جو لے کے آئے ہیں ان کے خلاف ہیں مولانا فضل الرمان بھی اسی نیریٹوی کے ساتھ چل رہے تھے اچانک سے کیا ہوا کہ مولانا فضل الرمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری لڑائی جو ہے اداروں کے ساتھ نہیں ہے یا عمران خان کے ساتھ ہے نیریٹوی میں تکنیلی کیوں ہوئے ہیں یہ سوال آپ کا غلط ہے ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا میں نے مولانا صاحب کی پوری بات سنی ہے انہوں نے بالکل اس کے برعکس بات کی ہے اور جہاں تک میاں صاحب کا سوال ہے وہ آج بھی اور ہمیشہ اسی بات پر کھڑے رہیں گے کہ ایک ناہل اور نالائک شخص کو جس نے کبھی ایک یونین کانسل نہیں چلائی اس کو آپ اٹھا کے بائیس کروڑ عوام کے سر پہ بٹھا دیں گے تو پھر پاکستان کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے تو آپ یہ سیلیکٹرز سمجھیں یا سیلیکٹڈ سمجھیں تو یہ بات ایک ہی ہے بات ایک ہی ہے کہ یہ سیلیکٹ ہو کے جب اس طرح کے لوگ آئیں گے جب سیلیکٹرز کو منمانی کرنے کی اجازت ملے گی تو یہی ہوگا یہی ہے راستہ ہم روکنے آئیں انشاءاللہ روکیں گے لیگا کیا ریٹ ہے آئل کا کیا ریٹ ہے سبزی کا کیا ریٹ ہے پٹرول کا کیا ریٹ ہے اور جو لوگ مصدور پیادی تار طبقہ کام کرتا ہے ان کا کیا حال ہو گیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں مضبوط ترین طریقے کار سے چلیں گے ہم آپ کے ساتھ بڑی مہربانی ہے آپ کی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں آپی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو ہم انڈو کرنی کی کوشش کر رہے ہیں اس کا ازالہ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ تو نہیں ہے میں تانہ تو نہیں دے سکتی کہ تبدیلی پسند آئی ہے آپ کو مجھے پتا ہے آپ کو پسند نہیں آئی لیکن میں یہ ہاں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ بیچارے تبدیلی کو ووٹ دینے والے اب چھکتے پھر رہے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ نے ایک دفعہ بڑا اچھا کیا ایک دفعہ اس کا ایکسپوز ہونا اس کا چیرہ عوام کے سامنے آنا بہت ضروری تھا شکریہ مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہی ہے ہمارا چینل کی اینا نیوز لائیو ہر خبر تحقیق کے ساتھ